موسیقی حمد و صلاح کے بعد صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا ذہب ربع اللیل قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا ایک حصہ گذر چکا تھا تو ہم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم عذکار کی اندر عبادات کی اندر نبافل کی اندر ہم مصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اذکر اللہ اذکر اللہ جاعت الموت بما فیہ اے میرے صحابہ کرام تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرو اللہ کو یاد رکھا کرو اللہ کا ذکر کریں جاعت الموت ہو اور موت کو آپ یاد کریں اس لیے کہ موت تمہارے سر پر ہے موت تمہارے قریب ہے اور کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا موت سے تو حضرت عبیب نے قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ جو میں نے اپنے لئے خاص کر رکھا ہے اس وقت کے اس ٹائم کے میں چار حصے کرتا ہوں ایک حصہ آپ کے لئے قربان کر دیتا ہوں آپ پر صلات بھیجوں گا درود بھیجوں گا اور آپ پر صلاح بھیجوں گا باقی جو تین حصے ہیں ان میں میں اپنے حق میں دعا کروں گا استغفار کروں گا اذکار کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفرمایا اِلْزِتَّ فَهُوَ خَيْرُ اللَّكُ اے بلے صحابی اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو تمہارا ہی بھلا ہے تمہارا ہی نفع ہے تمہارے لئے ہی اچھا ہوگا اس سے زیادہ ٹائم آپ مجھے دیں حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنے اس وقت کے چار حصے کرتا ہوں دو حصے آپ کے لئے مربان کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو تمہارا ہی بھلا ہے تمہارا ہی فیدہ ہے حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر میں تین حصے آپ کے لئے قربان کر دیتا ہوں آپ پر صلاح بھیجوں گا آپ پر درود بھیجوں گا آپ پر صلاح بھیجوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہی جملے جو آپ نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمائے تھے اپنی زبان مبارک سے تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہی جملے ارشاد فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو تمہارے لئے خیر ہے تمہارے لئے پہتری ہے تمہارا ہی بھلا ہے تمہارا ہی نفع ہوگا حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنا یہ سارا ٹائم آپ کے لئے قربان کر دیتا ہوں آپ پر سلاد بھیجتا رہوں گا آپ پر سلاد بھیجتا رہوں گا آپ پر درود بھیجتا رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر آپ میرے اوپر سلاد بھیجیں گے درود بھیجیں گے اگر آپ میرے اوپر سلاد بھیجتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دو کامیابی آتا فرمایا پہلی کامیابی یہ ہے تمہارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا تمہارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے گناہوں سے تم باک اور صاف ہو جاؤں گے اور دوسری کامیابی یہ ہے کہ تمہارے غم بٹا دیے جائیں گے تمہارے مشکلات دور کر دی جائیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے آسانیہ پیدا فرما دے گا تو میرے بھائیوں اگر آپ آسان ہی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں اور تمام کے تمام معاملات اس میں کوئی آپ نے تخصیص نہیں کی کوئی خاص بات کسی خاص معاملے کو آپ نے پیش نہیں کیا آپ نے فرمایا تمہارے سارے غم سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بناہوں کو بھی بٹا دے گا تو میرے بھائیوں یہ صحیح حدیث ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے صحیح کے انتر لے کر آئیں اس حدیث میں بہت سارے پیغامات ہیں امت محمد الرسول اللہ کے لئے بہت ساری نصیحتیں ہیں پہلی پہلی نصیحت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عبل کیا تھا طرز زدگی کیا تھا وہ نماز عشاء کے بعد بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے استفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتے تھے اور وہ نوافل ادا کرتے تھے جبکہ ہمارے اندر بہت یہ کمزوری ہے نماز عشاء ہم ادا نہیں کرتے اگر نماز عشاء ادا کرتے ہیں تو نماز کی ادائی کے بعد ہم فوراں اپنے گھر کی طرف دورتے ہیں گھر کی طرف بھاگ جاتے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی ادائی کے بعد عذکار کا احتمام کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام موت کو یاد رکھتے تھے موت کو نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے ایک اور فرمان مبارک ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی شائع کا ذکر قصوت کے ساتھ کیا کریں وہ موت ہے آپ نے فرمایا افسرو قصوت کے ساتھ ذکر کریں حاضب اللذت جو دنیا کی لذت کو توڑ دینے والی شائع ہیں اور وہ کیا ہیں موت ہیں یعنی موت کو آپ یاد رکھیں اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ موت تمہارے سر پر ہے موت تمہارے قریب ہیں اس لیے کہ موت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ کب ہم رب کے پاس چلے جائیں نہ بچوں کو اپنے متعلق علم ہوتے ہیں نہ جوانوں کو اپنے متعلق علم ہوتے ہیں نہ بڑھوں کو اپنے متعلق علم ہوتے ہیں نہ مردوں کو اپنے متعلق علم ہوتے ہیں نہ عورتوں کو اپنے متعلق علم ہوتے ہیں تو موت سر پر ہے موت تمہارے قریب ہیں اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے آپ پر سلام بھیجنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منافق بخیر کے بارے میں نہ بتوں کہ بخیر کون انسان ہو بخیر کون تا شخص ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ ہمیں ضرور بتیں کہ کون سا شخص بخیر ہے فرمایا کہ جس کے سامنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اسم مبارک لیا جائیں اور وہ میرے اوپر صلاح نہیں بھیجتا میرے اوپر صلاح نہیں بھیجتا فرمایا کہ وہ شخص بخیر ہیں فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر صلاح بھیجتے ہیں دس رحمتیں اور دس درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اور دس دناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ صلاح بھیجیں سلام بھیجیں آپ پر درود بھیجیں استغفار کریں موت کو یاد رکھیں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے عبادت کے اندر گزاریں اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی